خطبہ نمبر ایک سو چوون آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں فضائل اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَاظِرُ قَلْبِ اللَّبِيْبِ بِهِ يُبْسِرُ أَمَدَ وَيَعْرِفُ غَوْرَهُ وَنَجْدَ داعِن دَعَى وَرَاعِ الرَّعَى فَاسْتَجِبُوا لِلْدَّاعِ وَاتَّبِعُ الرَّاعِ عقل مند وہ ہے جو دل کی آنکھوں سے اپنے انجامکار کو دیکھ لیتا ہے اور اس کے نشیب و فراس کو پہچان لیتا ہے دعوت دینے والا دعوت دے چکا ہے اور نگرانی کرنے والا نگرانی کا فرض ادا کر چکا ہے اب تمہارا فریضہ ہے کہ دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہو اور نگران کے نقش قدم پر چل پڑو قد خاضوا بحار الفتن وَأَخَذُوا بِالْبِدْعِ دُونَ السُّنَن وَأَرَزَ الْمُؤْمِنُونَ وَنَتَقَوَّا لُونَ الْمُكَوِّبُونَ یہ لوگ فتروں کے دریاؤں میں ڈوب گئے ہیں اور سنت کو چھوڑ کر بدتوں کو اختیار کر لیا ہے مومنین گوشہ و کنار میں دبے ہوئے ہیں اور گمراہ اور افترہ پرداز مصروف کلام ہیں مومنین گوشہ و کنار میں دبے ہوئے ہیں نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب وَلَا تُؤْتَلْ بُيُوتُ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِهَا فَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَيْرِ أَبْوَابِهَا سُمِّيَ سَارِقَا درحقیقت ہم اہلِ بیت ہی دین کے نشان اور اس کے ساتھی اس کے احکام کے خزانہ دار اور اس کے دروازے ہیں اور ظاہر ہے کہ گھروں میں داخلہ دروازوں کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے ورنہ انسان چور کہا جائے گا فِيهِمْ كَرَائِمُ الْقُرْآنِ وَهُمْ كُنُوزُ الرَّحْمَانِ إِنَّ تَقُوا صَدَقُوا وَإِنْ سَمَتُوا لَمْ يُسْدَقُوا فَلْيَسْدُقْ رَائِدٌ أَهْلَةٌ فَلْيُحْذِرْ أَقْلَةٌ انھی اہلِ بیت کے بارے میں قرآنِ کریم کی عظیم آیات ہیں اور یہی رحمان کے خزانہ دار ہیں یہ جب بولتے ہیں تو سچ کہتے ہیں اور جب قدم آگے بڑھاتے ہیں تو کوئی ان پر سفقت نہیں لے جا سکتا ہے ہر ذمہ دار قوم کا فرض ہے کہ اپنی قوم سے سچ بولے اور اپنی عقل کو گم نہ ہونے دے